یہ میجک والا آپ لوگوں نے آن کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو یہ بتائے گا کہ آپ لوگوں نے چیزوں کو سلیکٹ کرنا ہے بس یو ڈکشنری کو اوپر لے کر آنا ہے وہ سائن آپ کو بتا رہا ہے تو یہ آٹومیٹیکلی اس ٹرانسلیٹ کر دے گا بہت اچھی فیچرز ہیں میں ان کو دوستو ڈکشنری کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے پلے سٹور پہ آنا ہے پلے سٹور پہ آکے آپ لوگوں نے یہاں پہ سرچ کرنا ہے یو ڈکشنری ٹھیک ہے یو ڈکشنری آپ لوگوں نے سرچ کرنا ہے اور یہ آ جائے گی آپ لوگوں نے اس کو پڑھ لینا ہے یو ڈکشنری ٹرانسلیٹر نیچے لکھاو ہے ٹیلنٹ ایڈوکیشن ٹھیک ہے ان کی آپ لوگوں نے یہ اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد میں نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیا اس لیے میرے طرف اوپن کا اپشن آ رہا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے یہ یہاں پہ اس ڈکشنری آگی آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے اس طرح سے اس کا کچھ انٹرفیس ہوگا یہ اوپن ہوگی اور آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے سیٹ یو ڈکشنری لینگویج آپ نے دیکھنا ہے آپ کی نیٹیو لینگویج کونسی ہے دیکھیں آپ انگلیش سے اردو کرنا چاہتے ہیں تو وہ آ جائے گی یا جیسے بھی تو ہماری زیادہ تر جو لینگویج ہوتی ہے نا یہ ہم نیچے اس کو پڑھ لیتے ہیں ڈاؤنلوڈ آف لائن پیکج یعنی آپ آف لائن پیکج میں کاؤنٹ سے ہی ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں ٹرانسلیٹ بیٹوین یور لینگویج اینڈ انگلیش ایون وین یو آر آف لائن ٹھیک ہے تو آپ لوگ یہاں پہ کیا کریں گے یہاں پہ آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کر لیے ٹھیک ہے تو آپ اس کو آف لائن بھی ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے اردو کو آپ لوگ سرچ کر لیں اردو کو ہم لوگ سرچ کر لیتے ہیں یہاں پہ یہ اردو آگی اس کو ہم نے سرچ کر لھیا اردو کو اب یہ ڈاؤنلوڈ کرے گا انگلیش آر ریڈ نہیں اس کے اندر ڈاؤنلوڈ ہوئی ہوئی ہے اردو کو یہ ڈاؤنلوڈ کرے گا اس نے اس کو ڈاؤنڈوڈ کر لیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھنیچے لکھا ہوا ہے کانگریچولیشن یور آف لائن پیکج ہے بین ڈاؤنڈوڈڈڈ یہ انٹرفیس آپ کو نظر آئے گا اس انٹرفیس کو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں انگلیش اور اردو لکھا ہوا ہے درمیان میں ایک سائن ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہ دیکھو چینج ہوگی ہے اب آپ اردو لکھیں گے تو یہ اس کو انگلیش میں کر دے گی ٹھیک ہے پھر میں انگلیش اور اردو کے درمیان میں جو سائن ہے اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ پھر اپنی ڈریکشن چینج کر دے گا اب میں انگلیش لکھوں گا تو یہ اردو کرے گی اب ہم اس کو نا یوز کر کے دیکھتے ہیں ایک دفعہ میں اس کو دوبارہ چینج کرتا ہوں یہ اردو در آگئی ہے میں یہاں پہ اردو کا کچھ لکھتا ہوں پھر پانی لکھتا ہوں میں اردو کا ٹھیک ہے اردو میں میں نے پانی لکھ دیا اور میں نے نیچے اس کو سرچ کا بٹن دبا دیا ٹھیک ہے تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ اس نے پانی کو کر دیا ٹھیک ہے پانی آ گیا اور نیچے دیکھیں جی پانی وارٹر ایکوا براس فیٹسنگ وارٹر یہ سارے اس نے سرچ دے دیئے ہیں ٹھیک ہے بیک آتے ہیں اصل میں انٹرنیٹ جال رہا ہے یہاں پہ انٹرنیٹ کو ہم آف کر دیتے ہیں جب ہم لوگوں نے ڈاؤنلوڈ کر لیا نا اپنا آف لائن پیکج جب ہم لوگ ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں انٹرنیٹ آف کر دینا چاہیے پھر یہ تنگ کرتا رہتا ہے بار بار ٹھیک ہے تو ایک دفعہ میں سارے ایپس کلوز کر دیتا ہوں میں انٹرنیٹ کو آف کرتا ہوں اب دوبارہ ہم اس کو اوپن کرتے ہیں یو دکشنری کو دوبارہ ہم نے اوپن کیا تو دیکھیں اگین میں یہاں پہ وارٹر لکھتا ہوں ٹھیک ہے میں یہاں پہ کچھ اور لکھتا ہوں بارش لکھ دیتا ہوں میں یہاں پہ ٹھیک ہے بارش لکھ دیا تو میں اس کو سرچ کر دوں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں رین آ گیا اس کو میں اوکے کروں گا تو یہ ہاں جی وہ کہہ رہا ہے پرننسیشن جو ہے وہ آف لائن سپورٹ نہیں کرتا ایک دفعہ نیٹ کو آن کر کے پرننسیشن کو آپ آواز اس کو سنیں گے نا تو یہ آواز کو ایک دفعہ ڈاؤنلڈ کر لے گا پھر بعد میں آپ اس کو آف لائن بار بار سن سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اب ایک دفعہ ہم دوبارہ اس کو چینج کرتے ہیں اردو اور انگلیش کے دمیان میں جو سائن ہے اس کو کلک کرتے ہیں تو اس نے چینج کر دیا اب ہم یہاں پہ انگلیش میں لکھتے ہیں فر ایکزیمپل ہم نے لکھ دیا وارٹر ہم انگلیش میں لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے وی ٹی ای آر وارٹر اس کو ہم سرچ کر دیں گے تو آپ دیکھیں گے اس نے وارٹر کو اس کی پرنانسیشن اس نے یوکے اور یو ایس میں اس کی پرنانسیشن بھی بتا دی ہے نیچے اس نے اردو بھی بتا دیا ہے پانی آب یہ اس نے سارا کچھ بتا دیا اب اس کی پرنانسیشن آپ نے سن سکتے ہیں یہ اس لئے نہیں کر رہا میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ اس پرنانسیشن کو ڈاؤنلڈ کرنے کے لیے آپ لوگوں نے ایک دفعہ نیٹ کنیکٹ کرنا ہے بعد میں آپ لوگوں نے پھر ڈسکنیکٹ بھی کر سکتے ہیں اچھی ڈکشنری ہے میں آپ لوگوں کو کنٹرول سینٹر میں اس کا دکھا دیتا ہوں اوپر بھی اس کا یہ میجک والا آپ لوگوں نے آن کرنا ہے تو یہ آپ کو دیکھیں یہاں پہ آپ لوگوں کو بتائے گا کہ آپ لوگوں نے چیزوں کو سلیکٹ کرنا ہے بس یو ڈکشنری کو اوپر لے کر آنا ہے وہ سائن آپ کو بتا رہا ہے تو یہ آٹومیٹیکلی اس کو ٹرانسلیٹ کر دے گا بہت اچھی فیچرز ہیں میں ان کو ایڈ کر کے نہیں دکھاؤں گا ویڈیو لمبی ہو جائے گی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں